بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں محمود رشید اور پولیس سامنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہل کارو نے علی کو شدید زدکوب کیا پچاس ہزار روپے بھی مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا صبح وزیر کی پریس کانفرنس بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا ہنیف عباسی کی کیمپ جے لاہور منتقلی کا معاملہ پی آئی سی کے ڈاکٹرز کا ہنیف عباسی کا طبی معاینہ تمام ٹیسٹ لے لیے گئے کل سرویسز اسپتال کے ڈاکٹرز معاینہ کریں گے ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے کہ ہنیف عباسی کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں سپریڈنٹ کیمپ جے تجاوزاز کا آپریشنگ کرنے پر افسران کو قبضہ گروپوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے لگی ڈیپٹی ڈائریکٹر عثمان انفورسمنٹ انسپیکٹر زلفکار کو دھمکی آمیز فون کالز موصول افسران نے اندراج مقدمے کے لیے تھانہ شیرہ کورٹ میں درخواست دے امریکہ نے داڑھی پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاست دان ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب بلدیاتی داروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نون لیگ کا بھرپور مضاحمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں دھاندلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی داروں پر شبکون نہیں مارنے دیں گے دھاندلی سے نہ صرف نون لیگ بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشل بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بیشت کی بہتری کے لیے اداروں کی کارکردگیت کو دیکھنا پڑے گا ایف بی آر کے ساتھ بہت سے معاملات کو تیہ کرنا بھی باقی ہے ہمیں پاکستانیوں میں بہتر پاکستان کی امید جگائے رکھنا ہے صوبائی وزیر قزانہ مقدوم حاشم جوابت کا پی سی ہوٹل میں سمینار سے خطاب زنی الیکشن دوہزار اٹھارہ کے انتظامات سے متعلق اجلاس چاروں حلقوں میں ایک ہزار تین سو تیس پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے پولیس اور دیگر اداروں کی تائیناتی عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کی طرح ہوگی کمیشنر لاہور کی گفتگو ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایک بی آر ان ایکشن ایڈن بیلڈر کے مالک کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے ایڈن بیلڈرز انکم ٹیکس کی مد میں سترہ کروڑ ستائیس لاکھ ننمہ ہزار روپے کا نادہندہ ہے عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار مرگیوں کی خوراک مہنگی کر دی گئی فیڈ کا تھیلہ ساٹھ روپے مہنگا ہونے سے برائیلر گوشت کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ منافع خونوں کی منمانیاں جاری گڑی شاؤ میں انتظامیاں ریٹ لسٹ پر عمل درامت کرانے میں ناکام سبزی فروش منمانے دام وصول کرنے لگے جیمارٹر ساٹھ کی بجائے اسی لیمو ایک سو بیس کی بجائے دو سو بیس روپے میں خوروڑ پنجاب سیول سیکیٹریٹ تمام ڈسٹرک ہیلتھ آثارٹیز کو تین عرب تانوے کروڑ روپے جاری محکمہ خزانہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا پی بی ایک سو چانسٹرٹ میں زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی آئی کے امیدوار چودری یوسف فریق انتخابی مہم جلوپنڈ میں کپتان کے کھلاڑی نے نون لیگ کی بڑی ویکٹ ٹوڑا دی جلوپنڈ کے جیرمین یونین کانسل چودری کاشی افجٹ کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان شاندار کارکردگی پر اعلیٰ احزاز محکمہ سکول ایڈوکیشن کا سٹار آفیسرز اور سٹار ٹیچرز ایوارڈ دینے کا فیصلہ سی ایوز ایڈوکیشن ایٹھارٹیز کو بہترین کارکردگی پر سٹار آفیسرز ایوارڈ جبکہ سابزہ کو سٹار ٹیچرز ایوارڈ دیے جائے گا اور محکمہ سہد کا غزائی ہفتہ ویک مہم غزائیت کے حوالے سے سروے جاری تین روز میں 53 لاکھ 86 ہزار سنتیس بچوں کی سکریننگ کر لی گئے